پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ کریم میں بارہ مرتبہ مقتلی مقامات میں دورایا گیا ہے اور اس کے جو ہے عدد کبیر تین سو پانچ ہے تری ہنڈر فائف اور یہ اس کا عدد مفرد وہ ایٹ ہے آٹھ آٹھ اس کا عدد مفرد ہے مطلب ہے کہ جب اس کا آپ ورد کریں گے تو ہر آٹھ دن کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس نام کا اجلال ہو سکتا ہے اور اس کے فضائل و فوائد بہت ہیں کیونکہ سب سے بڑی طاقت اللہ تبارک و تعالی کی قدرت ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کو باقی اپنی مخلوق پر اور بہت سی صفات کے ساتھ ساتھ قدرت کے حوالے سے بھی فوقیت حاصل ہیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت تو مستقل اور نائمی ہے اس کے علاوہ اللہ کی غیر کو جو بھی قدرت حاصل ہے وہ عارضی ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالی ہی کی عطا کیوں ہی قدرت کا نتیجہ ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی کی خود اپنی قدرت جو اپنی ذاتی اور مستقل قدرت ہے لہذا اس نام کے حوالے سے جو ہے انسان اگر ورد کر تو بڑے منافع ہوتے ہیں سب سے بڑا نفع جو ہے انسان اگر اس نام کا ورد کرے اور دوران وضو کرے وضو کر رہا ہے تو وضو کرنے کے دوران یا قادیرو یا قادیرو یا قادیرو کا ورد بھی ساتھ کرتا رہے وضو بھی کرتا رہے تو یہ ایسی زبردست اس پر تاثیر ہے کہ کبھی کوئی دشمن آپ کے اوپر غالب نہیں ہو سکتا ونہ آج جانتے ہیں کہ دشمن مختلف اندار سے انسان کو ہٹ کرتے تکلیف پہنچاتے ہیں معاشی نفسیاتی اور سیاسی انداز سے تو لیکن یہ اگر کوئی شخص وضو کے دوران اس کا وضو مسلسل رکھے تو کوئی بھی دشمن کبھی اس کو اپنے قابو بھی نہیں لیا سکے گا اس میں ایک عمال ہے اور دوسری تاثیر اس کے اندر فتح اور کامیابی کی ہے اگر آپ کو کوئی مقدمہ ہے یا کسی دشمن کے ساتھ مڑ بھیڑ ہے یا اس سے کوئی گفتگو ہے یا کسی قضیے پر آپ کو پنچائت کے در بیٹھنا ہے تو اس کا ورد کریں کتنا کریں اس میں دو یا تو خود قادر کے جو عدد ہے تین سو پانچ وہ کریں یا جو آدمی جس کا نام ہے وہ اپنے نام کے عدد نکال لے تو نام کے عدد نکال کے اس کو تین کے ساتھ ملٹیپلائی کریں ملٹیپلائی کر کے اب یہ وہ بندہ ورد کرے اور ورد کر کے جو ہے اللہ سے دعا کر کے جو ہے وہ اپنے مقدمے کے لئے چلا جائے انشاءاللہ اللہ تبارک وضع اس کو فتح اطا فرما دیتے ہیں یہ اس میں خوبی ہے اور ایک تاثیر اس میں ہے کہ کام جو آسان کرنے کے لئے کہ کسی کام اور مہم کے لئے گھر سے نکلا اور چاہتے یہ کام میرا آسانی سے ہو جائے اور ظاہر کہ انسان شب و روز جائے یہ ویسی دار العمل ہے صبح شام انسان کاموں میں ہی ہیں اس کے لئے دو رکات نفل ادا کرے نفل ادا کرنے کے بعد فورٹی ون ٹائم اکتالیس مرتبہ یا قادروں کا ورد کرے اولا ہی گیار مرتبہ درود پڑے اور دم کر کے جو اپنے اوپر دعا کر لے اور اس کام کے لئے نکل جائے اللہ تبارک وطالعہ کتنا بھی مشکل کام ہوگا اس کو آسان کر دیں یہ اس کے اندر خوبی ہے اور ایک تاثیر اس میں ہے کہ انسان کو عبادت پر قوت باطنی حاصل ہو کیونکہ بسا قوت انسان ویسے قوی ہے لیکن عبادتوں کے معاملے میں تقاصل ہے سستی ہے کھڑا ہوا تو نفلوں کے اندر بھی کھڑا نہیں ہوا جا رہا امام نے فرض میں رکت لمبی کر دی تو گھٹنے ٹوٹنے لگتے ہیں ویسے فیزیکلی فیٹ ہے لیکن وہ جو تقاصل آتا ہے جو انسان کی طبیعت پر نماز میں عبادت میں وہ ظاہر ہے کہ وہ شیطانی وسافس اور نفسانی انسان کی خواہشات کی وجہ سے چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں اس کی تاثیر و قوت پیدا کرنے کے لئے یہ قادر بڑی طاقت ہے کہ آدمی اپنے نام کی عدد کی مقدار اس کا ورد کریں کوئی ایک ٹائم ترہی کا رکھ لیں اول آخی کے عرمت وہ دروشیف اور درمیان میں یا قادر یا قادر یا قادر کر کے وہ اپنے اوپر دم کریں دم کر لیں بس اس کی پابندی کریں اس کو باطنی ایسی قوت حاصل ہوگی کہ عبادت کے اندر جائے پوری مستعید ہو کر جی عبادت کرے گا خاص بھی ذکر اذکار وغیرہ میں بہت سے لوگوں کے تقاصل ہوتا ہے نید آ جاتی ہے اور کمر ٹوڑنے لگتی ہے کہ یا نہیں بس پڑھا نہیں جا رہا سو جاؤ لیکن ویسے اگر سوشل میڈیا کھول کے بیٹھا تو بھی لوگا الیٹ ہو جائے گا کوئی فون آگیا الیٹ ہو لیکن وہ جب اللہ اللہ الرسول کی عبادت کا معاملہ آ گیا اس صورت میں یہی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کوئی سنت کی اتباع نبی پاسسل اللہ علیہ وسلم کی کوئی دعائیں پڑھنی ہے پڑھنے کے اندر تک حاصل ہو گیا تو اس لئے اللہ کی عبادت کے لئے اس میں بڑی تاثیر طاقت کی ہے تو اس وقت انسان یہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کرے اس میں باطنی قوت حاصل ہو جاتی ہے اس میں تاثیر اور ایک یہ ہے کہ انسان کوئی بیمار ہے کوئی بیمار ہے اس بیمار کے اوپر دم کرنا ہے دم کرنا ہے تو اس میں یہ ہے کہ یا قادروں کو اس کے پاس بیٹھ کے ورد کرے اور اپنے یا قادروں کے نام کو اپنے اوپر اس کا اجلال کر لے یعنی گوہ ہے کہ اللہ اس کا اجلال اور انوارات یا قادروں کے میرے اوپر نچاور ہو رہے ہیں اور اس کا ورد کرے جو مریض ہے اس مریض کے نام کے عدد نکال لے کہ اس کے نام کے عدد مثلا دو سو بارہ ہیں ٹھیک اگر نام کے عدد نکال لے نہیں آتے تو خود یا قادروں کے اپنے عدد جو ہے وہ میں نے بتایا تین سو پانچ ہیں تو تری اندر فائف ٹائم جو نا وہ بیٹھ کے توجہ کے ساتھ مریض کی پیٹھ کے آنکھیں بند کر کے یہ یا قادی اور یا قادی کو ورد کرے اور وہ سوچے کہ وہ ایک انوارات جو ہے کی شکل میں اس نام کا اجلال میرے اوپر ہو رہا ہے اس کے بعد یہ سر اٹھا کے مریض کو بردام کر دیں تین زور زور سے پھونکیں مار دیں یہ دونوں کانوں میں ایک ایک پھونک ایک اس کے چہرے پہ تین پھونک زور سے اس کے مار دیں یہ مبندی سے گیارہ دن کر لیں انشاءاللہ عزیب تاثیر ہے کہ اللہ تبارک وطا اس کو شفاعتہ فرما دیں اس کا مرض ٹوٹ جائے گا اور تشریر صحیح ہو جائے گی اور انشاءاللہ وہ شفایہ ہو جائے گا یہ اس کے اندر خوب بھی پائی جاتی ہے قادر ہوئے تو اس طریقے سے اور ایک تاثیر اس کے اندر یہ ہے کہ اگر یہ نام جو ہے کاغذ پہ لکھے اپنی جیم میں ڈال کے رکھیں کسی مہم پہ جا رہا ہے سفر پہ جا رہا ہے اور چاہتا یہ ہے کہ وہ کسی جگہ پر بھی کوئی ٹینشن پریشانی نہ ہو اور ہر چیز میرے قابو میں رہے جیسے کہتے ہیں اندر کنٹرول ایفرسن اندر کنٹرول رہے ہوتا نا بعضوں ائرپورٹ پہ پہنچے پاتا چلا اتنی لمبی لائن لگی ہوئے جناب بوڑنگ پاس ہی نہیں ہوا آپ کا پاتا چلا اگلی فلائٹ سبزی لینے کے مارکیٹ پتا چلا جو لینے تھی وہ سبزی ختم ہو گئی تو آدمی چاہتا ہے کہ چیزیں بالکل پرفیکٹ رہیں تو اس کے اندر اس کے بڑی تاثیر ہے تو یا قادرو یا قادرو کاغذ پہ لکھ کے اس کاغذ کو یہ میں ڈال لے اور جتنے اس کے نام کے عدد ہیں وہ پڑھ کے اگر نہیں پتا تو فورٹی من ٹائم یا قادرو یا قادرو پڑھ کے اپنے دم کر لے اور کام پہ نکل لے کام نہ ہو تو پھر بتائے کہ کام نہیں ہوا ہم کہیں گے ٹھیک ہے نہیں ہوا چاہیے بے چاہیے دوبارہ کر لو دوبارہ کر لو ہم کیا کریں تو کہنے کا مقصد ہے یہ اس میں بڑی طاقت ہے تو یہ قادر ہے تو اس لئے جو اس کی تاثیر اور جو انوارات ہیں تو خصوصی بندے کو حاصل ہوتے ہیں لہٰذا یہ نام جو ہے بہت بابرکت ہے اور پھر اس میں کہ خواب میں اگر خواب میں اگر یہ قادر لکھا دیکھا یا یہ کو سنا اس کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے کاموں کو آسان کر دیں گے اور ایک ایسا یعنی حکومت وقت یا حکام بالا کی طرح سے اس کو ایک ایسی قوت دے دیں گے کہ جس کی ویسے اس کے کام جو ہے وہ رکیں گے نہیں وہ اپنے منزل پر پہنچ جائیں گے لیکن یہ اس کے لئے بہت بڑی بشارت ہوگا ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ہمارے روز مرہ کی معاملات کا حل بتایا لیکن اس میں یاد دہانی کے لئے بندہ اگر ایسے کر لے کہ جہاں پہ بندہ دروازے سے جاتے وہ چابیاں ٹانگتا ہے وہاں پہ ایک پاؤش لگا کے بہت ساری پرچیں یا قادروں کی ڈال لے کیونکہ روز کام سے ہی نکلنا ہے تو وہ جیب میں پرچی ڈالی نکل گئے اسی طرح وضو خانے کے اوپر یا قادروں لکھ دے تو آپ کو ہمیشہ اب جائیں گے تو شیشہ تو دیکھیں گے شیشہ پہ یا قادروں لکھا ہوا ہے وضو کے ٹائم آپ نے پڑھ نہیں ہے تو ایسے کوئی یاد دہانی کے لئے یاد داشتے بنا لے اپنے بلک کوئی بھی ہلا کر سکتا ہے ماشاءاللہ فائدہ ہوتا ہے بہت شکریہ تو ناظرین یہ تھے یا قادروں کے فائدے اور اس کے اس کے اسرار و رموز اللہ تعالیٰ جو ہے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہماری زندگیوں میں بھی اس کو ہم اپنے عمل میں لانے کی